اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج جو ہے آپ کے ساتھ میں اپنا ہاؤس ٹوار شیئر کر رہی ہوں میرا جو ہے وہ اپنا تو گھر نہیں ہے رنٹ پہ ہی ہے تو لیکن پھر بھی جو ہے رنٹ والے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ کے ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ والا کام کریں گے تو پھر ہی جو ہے اللہ پاک جو ہے آپ کی سن لے گا تو اپنا گھر بھی آپ کو دے دے گا تو رنٹ کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ کے ہی جو ہے اس کو دیکھ بھال کرنی چاہیے تو انٹرنس پہ جو ہے وہ یہ والے میں نے فیملی رود سے گائے ہیں کیپ یور پرامیسز کلین اپ آفٹر یور سیلف اور یہ سب کچھ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارے گھر کے جو دروازے سے جو ہے وہ ویو جو ہے وہ یہ ہے اور ساتھ یہ ٹینکی ہے پانی کی جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈی ایچی ویلی میں جو رہتے ہیں یا ڈی ایچی میں مطلب اس ہی لوگوں کو مسئلہ ہے پانی کا تو یہ اس طرح سے آتے ہیں تو اب جو ہے ہم انٹر ہو گئے انٹر ہوتے ہی ساتھ ٹی وی لاؤنج ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہے کھڑکی جس سے ونٹیلیشن بہت اچھی ہوتی ہے گھر کی بلکل دروازے کے ساتھ ہے ساتھ اب یہ میں آپ کو ٹی وی لاؤنج کی جو ہے وہ پوری شکل دکھا رہی ہوں یہ ال چیپ صوفا میں نے بنوایا تھا جو کہ الٹا بن گیا تھا اس طرف کو بنوانا تھا لیکن وہ اس طرف بن گیا ساتھ میں نے یہاں پہ کی کیبنٹ بنواائیoria وی چھوٹی سی جس میں میں نے جائے نماز وغیرہ رکھی نہیں ہے کیونکہ میری جو کپوردز ہیں وہ واکس روم میں ہیں تو مجھے مناسب بلکل لگتا کہ کپورد میں جو ہے وہ میں جائے نماز رکھوں کیونکہ ملتار میں تو میں نے اپنا ایک پورا ایک وہ یہ علماری میں ہی ایک میں نے بنایا ہوا تھا جس میں میں رکھتی تھی جائے نمازے وغیرہ تو میں نے پھر اب جو ہے اس کے لیے میں نے چھوٹی سا یہ کیبنٹ بنوالی تھی ساتھ اب جو ہے اصل میں میرے گھر کیسٹ آنے تھے تو میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا کھانا وغیرہ تو یہ میں آپ کو کھول کے بھی اس کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے جیر رائتہ ہے سیلڈ ہے اور علو بہرے کی چٹنی ہے ساتھ جو ہے وہ دوسرا سیلڈ ہے تو یہ سب میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا پھر میں آپ کو کچن کا بھی اپی ٹوور دیتی ہوں تھوڑا سا اور ساتھ میں بتاتی ہوں کہ کھانا شانا میں نے کیا کیا بنائے تو اب چلتے ہیں ہم کچن میں اس سے پہلے کمرہ آگیا تو چلیں کمرہ دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ ہے جی ویسے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ دی ایچے ویلی میں جو ہے یہ سارے گھر کے جو نقشیں ہیں وہ بلکل ایک جلسے ہیں اور یہ جو آپ کو کونے میں نظر آ رہا ہے یہ ٹیبل نہیں ہے یہ ٹرنک ہے تو میں نے ایسا ٹیبل اس کو میں نے یوز کیا ساتھ یہاں پہ آئرن سٹینڈ ہے اور دیوار یہاں پہ چھوٹی تھی اور قبلہ رکھ کا بھی ہمیں تھا کہ ہم نے اس حساب سے بیٹ کو سیٹ کرنا تھا تو ایک سائی ٹیبل وہ ادھر ہے اور ساتھ میں نے واش روم بھی اس طرح سے میں نے آپ کو دکھا دیا اس روم کا جو واش روم ہے وہ لمبائی میں ہے اور اسی طرح سے کیبنٹس جو ہیں اس کی ساری علماریاں جو ہیں وہ واش رومیں ہیں اب ہم چلتے ہیں کیچن کی طرف تو یہ ہے میرا کیچن کیونکہ میں ہمانوں نے آنا تھا اور کھانا شانا بن رہا ہے ساتھ 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 میری کوشش تو تھی کہ میں اس کو ساف کر لوں اور کافی حد تک ساف رکھا بھی ہوا تھا میں نے تو بس اب جو ہے پیچھے میں آپ کو لانڈری دکھا رہی کہ کچن سے باہر جائے میں لانڈری رکھی ہوئی ہے جس میں میں کپرمگارہ واش کر لیتی ہوں بڑا اچھا مطلب چیٹ اپ ہے اور جو کچن کی کھڑکی ہے اس میں سے وینٹیلیشن بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو دکھائی ہے ساتھ اچھے میں یہاں پہ جو ہے وہ بلاو بنا رہی تھی تو میں نے وہ بھی میں نے کہ چلے آپ کو ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو میں بتا رہی تھی کہ کھڑکی اس سے وینٹیلیشن اچھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ٹی وی لاؤنز کی کھڑکی بتائی ہے اور ایک کی کچن کی کھڑکی اس دونوں کھڑکیوں سے وینٹیلیشن اتنی اچھی ہوتی ہے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں The Kitchen is the heart of my home یہ جو ہے یہ میں نے خود لگایا تھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں لگاوا تھا بلکل سیمپل تھا تو میں نے یہ سٹیکر لے کے تو خود لگایا تھا اچھا جی یہ ہم میں نے بنایا ہے شمرا مرس کی ما اور ساتھ میں نے بنایا ہے جی تو اس طرح سے کچھن کی میں آپ کو اور لوگ دکھا دیتی ہوں انشاءاللہ کسے دن میں آپ کو کچھن کا ٹور بھی الگ سے دوں گی تو بس سائٹ پر تھوڑا سا میں نے اپنی پنکاری دکھائی لیا یہ میں نے جگ میں منی پلانٹ لگائے میں اور اس کی روٹس بہت اچھی ری کلائیاں تو ساتھ میں نے یہ فریمز لگائے جسے کچھن کی لوگ وہ بہت پیاری آری تھی اور اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے ماسٹر بیڈروم کی طرف جو کہ میرا موسٹ فیورٹ بیڈروم ہے یہ ہے جی ہمارا ماسٹر بیڈروم تو یہ اس طرف بیڈ ہے اور پھر یہاں پہ جو ڈیک وغیرہ سیٹ کیا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کیبل نہیں چلتی یہاں پہ ڈش چلتی ہے ڈش ابھی لگوانی تھی ڈش ابھی نہیں لگائی تو بس اس طرح سے جو ہے وہ ابھی جو ہے LCD سیٹ کی بھی ہے تو یوز ابھی کچھ خاص نہیں ہے تو بس اب دروازے کے سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ ڈریسنگ ٹیبل ہے ساتھ ابھی اس طرح سے ڈریسنگ ٹیبل کو جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے چوری کا سٹینڈ بننے لگایا ہوا ہے کیونکہ چوریاں ہم لوگ میں تو بہت میرے سوچرال میں بہت چلتی ہیں تو یہ یہ تھا آج کا میرا جو ہے ہوم ٹوئر امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ